اسلام علیکم میں انجینئر عبدالقیوم آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ میں شیرشاہ UC6 پر چیئرمن کا امیدوار ہوں اور ہمارا پینل جبات اسلامی کا پینل ہے میں تمام اہلیان شیرشاہ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے ہماری پذیرائی کی ہے ہمیں رسپونٹ کیا ہے اور حافظ محیم و رحمان صاحب کی اس ٹیم کو جو حافظ محیم و رحمان صاحب کی تائید یافتہ ٹیم ہے حمایت یافتہ ٹیم ہے اور پورے شیرشاہ کے مسائل کا آہاتہ کرتی ہے پورے شیرشاہ کے مسائل کو بہت خوبی جانتی ہے شدید مہنگائی اور بیروزگاری اور عدم تحفظ جیسے مسائل کے ساتھ ساتھ کراچی کی قدیم ترین بستی شیرشاہ بنیادی سبولیات سے محروم آخر کیوں پانی بجلی اور گیس کی بندش ہمارے بچوں کا مقدر کیوں ہے اُبلتے گٹر کچھرا کنڈی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی گلیاں یہ سب مسائل ہمارے کیوں ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے ان تمام مسائل کا حل حافظ محیم و رحمان صاحب کی حمایت یافتہ ٹیم جو کہ ترازو کے نشان پر شیرشاہ میں الیکشن لڑ رہی ہے وہ ٹیم در حقیقت ان تمام مسائل کا حل ہے جماعت اسلامی کے پاس ایسی قیادت اور ایسی ٹیم موجود ہے جو اپنے ذاتی مفادات کی نہیں بلکہ عوامی مفادات کی خاطر جد و جہد کر رہی ہے جماعت اسلامی کے پاس وہ ٹیم اور وہ قیادت موجود ہے جو عوامی مسائل کو بقوبی جانتی بھی ہے اور ان کا حل بھی ان کے پاس موجود ہے ان تمام مسائل کا حل ہے حافظ محیم و رحمان صاحب کی حمایت یافتہ دیانتدار اور مخلص قیادت جی ہاں ایسی قیادت کے جس کا مقصد ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر عوامی خدمت کرنا ہے شیرشاہ کی سابقہ قیادت نے اپنے فرائض سے غفلت بردتے ہوئے شیرشاہ کا یہ حال کر دیا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر عام فرد سرعام اس قیادت کا محاسبہ کر رہا ہے شیرشاہ کی سابقہ قیادت نے اپنے فرائض سے غفلت بردتے ہوئے علاقے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سرعام ان کا محاسبہ کیا جا رہا ہے اردو بزار محمدی روڈ اکبر روڈ کا پانی بند کروانے والے جن چیئرمین کا کردار رہا ہے وہ بھی دھڑلے سے ایک مرتبہ پھر عوام کو پانی فراہم کرنے کے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں انہی صاحب کے وہ الفاظ بھی تمام لوگوں کو یاد ہوں گے جو کہا کرتے تھے کہ اگر تین ماہ الیکشن ڈیلے ہو جائے تو میں الیکشن سے پہلے ہی تمام کام کروا دوں گا اور شیرشاہ کی تقدیر کو تبدیل کر دوں گا اور اب الیکشن کے التوا کو چھے ماہ گزر گئے لیکن شیرشاہ کی حالت میں دلتی برابر بھی کوئی بہتری نہیں آسکی بہترم بھائیوں اور بہنوں اب آپ پر بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قیادت کو منتخب کیا جائے کہ جو جوش و جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے اپنے دستو بازو کو ووٹ دو ترازو اٹھو لوگوں بغاوت سے قیامت کا سما کر دو تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی ریاست گر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے وگرنا اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی پندرہ جنوری کو ہر صورت اپنے گھر سے نکلے اور ترازو پر مہر لگائیں میری مائیں میری بہنیں میرے تمام بزرگ لازمی طور پر اس نظام سے ان وڈیروں جاگرداروں اور ظالم حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پندرہ تارک کو ترازو پر مہر لگائیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی جماعت اسلامی عوام کی جماعت ہے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی قیادت اس شہر کو تعمیر کرے گی پاکستان زندہ بار موسیقی